برگیٹ کمانڈر ڈی آئی خان نے تحصیل ضرابن کے عوامی نمائندوں سے ملقات کی اور علاقے میں امن و امان پر قرار رکھنے کے لیے بامی تاون کے فروغ اور لوگوں کو ترپیش مسائل کے حلقلی موسوح تجاویز پر مشاوت کی تحصیل ضرطہ خدم مقامی وین کمانڈر نے شیرانی، دکرائی اور مامہ زیرت کے ملک و مشان سے ملقات میں قبائلی تنازات کے پر امن حل اور دیگر سیکیورٹی امور کے متعلق تفصیلی باشید کی جنوبی وزیرستان کے علاقے تو ہی خلا میں مقامی وین کمانڈر نے تنائی اور سپین گاؤں کے منشان پر مرسل ملجر کے محبائی دار امن کی قیام اور آجوان نسل کو منفری پوپاگینڈے سے دور رکھنے کے لیے خصوصی اقتماعات پر زور دیا امن کے علاقے اروالی میں مقامی اس کی حکام نے چیلم شدائی قبلہ کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف امام بارگاموں کا دورہ کیا اور علماء اکرام اور محضزین نے علاقہ سے چیلم شدائی قبلہ کے پر امن انعقاد کے حوالے سے کردار ادا کرنے کی ترقیم کی دیر کے علاقے جان بیٹائی میں اس کی حکام اور امائدین نے علاقہ کے مابین جرگی میں بائیدار امن کے لیے مصبت اور قابل عمل تجاویز تو مشابت کی گئی تحسین میر علی کے کجوری فورٹ میں اس کی حکام اور ایپی گاؤں کے مالکم اشان کی مابین جرگی میں امن وستحقام قائم کرنے اور دہشت کردی کے خاتمی کی کوشش کرنے پر اتفاق کیا گیا پاجور کے علاقے ناوہ گئی میں مقامی ونکم آرین نے مدرسل جامعہ رمیانیہ کا دورہ کیا اور مدرسل کے مہتمام اور طلبہ سمہلوکان نے مارشری کی ترقی میں ساتھ سو طلبہ پر کردار پر پاتشید کی لکی مربت نے پاک فوجرال شرپہ ہسپتال اسلامباد کی اشتراک سے فری آئی میڈیکل کیمپ کے نکات کیا گیا دو روزہ فری آئی میڈیکل کیمپ میں تین ہزار تین سو پچاس میریزوں کا فری شہدہ پیا گیا اور مختبائیاں فراہم کی گئیں